یہ سایہ پانچ باب اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت کہوں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز بہار پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگے اب آئے یوشلم کے بشندو اور یہودہ کے لوگو میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کیلئے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا میں اس کی بار گرا دوں گا اور وہ چراغا ہوگا اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بلکل ویران کر دوں گا وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرائا جائے گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میں نہ برسائیں سورب الفاج کا تاکستان بنی اسائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنم و پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں یہاں تاک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں رب الفاج نے میرے کان میں کہا یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے کیونکہ پندرہ بگے تاکستان سے فقط ایک بط میں حاصل ہوگی اور ایک ہمر بیج سے ایک ایفہ غلہ ان پر افسوس جو سب سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے کہ اس کے ہاتھوں کی کاراگری پر غور نہیں کرتے اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس تے جلتے ہیں پس پتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا موں بے انتہا پھارتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کئی ان میں فقر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا اور مگروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گے لیکن رب الفاج عدالت میں سر بلند ہوگا اور خدا قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی تاب برے گویا اپنی چراغاں میں چریں گے اور دولتمندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بد کرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشوت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانے ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحبِ امتعاز ہیں ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست تھیراتے ہیں پس جس طرح آگ بوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الفاج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا اس لئے خدامد کا کہہ اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا پھر ان کو مارا چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلازت کی ماند پڑی ہیں باوجود اس کے اس کا کہہ تل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لئے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا نہ کوئی انگے گا نہ سوئے گا نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتھیوں کا تسمہ ٹوٹے گا ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانے کشیدہ ہوں گے ان کے گھوڑوں کے سمچ چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی ماند ہوں گی اور وہ شیرنی کی ماند گرجیں گے ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے وہ گھرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے وارا نہ ہوگا اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرہ اور تنگھالی ہے اور روشنی اس کے بادنوں سے تاریخ ہو جاتی ہے